ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مزا ماں کیمچو کسا آہیس ساتھیوں آج ایک امپورٹنٹ ججمنٹ جو ہے میں ڈسکس کر رہا ہوں اونرنیبل رائیستان ہائی کورٹ کا ایک پتی پر آروپ یہ ہے کہ اس نے اپنی پتنی کی ہتھیا کر دی اس کو مرڈر کے کیس میں جو ہے آجیبنکار آباس ہوا اور اس کے علاوہ اس پر فائن بھی جو ہے امپوز ہوا بیسیہ روپے کا پر ایسا کیا میجیکل پلے کیا کنسرنٹ ڈیفینس نے بکتم بکتائی تھا اس پر چھوڑنے کے جو ہے آرڈر کر دی ہائی کورٹ نے کئی بھار ایسا ہوتا کہ کیس جو ہے اچھا لڑاوہ نہیں ہوتا ہے ٹرائل کی پوائنٹ پر پر پرابلم یہ کہ ملزم اگر اندر ہے تو اس کو نکالے کیسے بار تو وہاں پر ایک تھیوری ہوتی ہے تھیوری آف آلٹریشن اس کو جو ہے کام میں لیتے ہیں ڈیفینس کاؤنسز اگر وہ تھیوری سیٹ بیٹھ گئی اور فٹ بیٹھ گئی تو وہاں پر جتنا ٹائم تک لینڈ آپ کا اندر ہے اس کو اسی پوائنٹ سے باہر نکالنا جو ہے کافی ایزی ہو جاتا ہے تو ایک ٹائم لائن بریکج جو ہے آپ کو وہاں پر مل جاتا ہے اب اس کیس کے ہم فٹ کو جو ہے سمجھیں گے کہ پوائنٹ کو جو ہے ہم نوٹ ڈاؤن کرتے بھی چلیں گے تاکہ ہمیں کوئی دکت نہیں آئے اور اس کیس میں کیا دیفینس نے ایسا میجک کیا کہ اپنے کلینڈ کو ایس سونس موسیبل جو ہے وہ نکال کے لئے آیا یہ بھی جو ہے ہم سمجھنے والے ہیں ساتھیوں کیس کا نام ہے امرچن بنا سرکار اور اس کا جو اپیل نمبر ہے وہ ہے سیون بن نائن اوبلک دوہزار سولہ اور ایک ریسینٹ جیجمنٹ ہے اگست چوبیس کا ساتھیوں اس کیس میں ہزمنٹ پر جو ہے چار سا نسا میں نے بتایا آپ کو کہ اس نے اپنی پتنی کا جو ہے مرڈر کیا ہے اس کا ٹرائل چلا سیشنز کوٹ شریف گنگا نگر میں اور جس کا سیشنز کیس نمبر تھا ایٹ اوبلک دوہزار چھوگا سیکشن تین سو دو آئی بی سے کی تحت اس کو ایلائی مینز لائف ایمپریزرمنٹ جو ہے اوارڈ ہوا اور بیزا روپے کا فائن بھی جو ہے یہاں پر اوارڈ کیا گیا پر انڈیفالٹ آف پیمنٹ آف فائن اس کو سکس مند کا الگ سے کاراواز جو ہے بھگتنا ہوگا یہ بھی سپیسپک کیا گیا میں ایک بات اس پرش کرنا چاہتا ہوں کہ جب دی کوٹ فائن کا آرڈ کرے گا تو ایک بات ہمیشہ ہی آرڈ میں لکھی ہوگی کہ انڈیفالٹ آپ کو جو ہے سیمبل ایمپریزرمنٹ جانا پر سکتا ہے یدی آپ فائن پی نہیں کرتے ہیں پر ایس سونس فائنس پیڈ تو وہاں پر آپ کو دیفالٹ جو ہے بیئر نہیں کرنا ہوگا ساتھیوں یہاں پر جو کنسٹ کمڈینٹ ہے اس نے جو ہے ریپورٹ درج کری اور جو پریوادی ہیں وہ اس مردکہ کے پتہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کی بیٹی ہے اس کا مردر کیا گیا ہے اس کے ہسمن کے دوارا انہوں نے فائر لوج کری فولیس نے جو ہے نقشہ موقع بنایا اور اس کے بعد فوٹوگراف جو ہے موقع کے لیے اکیوزٹ کو ارشت کیا جس گمچے سے اس کا گلہ بھٹا گیا اس کو ریکوور کیا اس کو ضبط کیا گیا فائنل اکیوزٹ کو چارجٹ کیا گیا اور یوزولی ہر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے اس کے بعد کوڈ نے چارج فریم کر دی ہے پروسکیشن اپنے گواہ ایگزیابن کر آئے اور کنسٹ پروسکیشن نے ڈاکومنٹس کو بھی ایگزیبٹ کر آیا پھر اکیوزٹ کے سٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ ہوئے 313 CRPC میں ساتھیوں حالکہ کئی پوائنٹ جو ہے ریس کیے ڈیفینس نہیں یہ کافی امپورنٹ ہیں ان طرح کی کیسز میں سب سے پہلا پوائنٹ تھا سرکمسٹینسل ایویڈنس پر کوڈ کو جو ہے اس کیس کو دیکھنا ہوگا بیکاوز دیریز نو ایویڈنس تو سرکمسٹینسل ایویڈنس کے ماملوں میں جو کڑی سے کڑی ہے وہ جوڑنی ہے پروسکیشن کو کوئی بریکیر اس میں نہیں ہونا چاہیے اگر بریکیج ہے تو وہاں پر ڈیفینس کو فائدہ ملے گا اپارٹ فرم دیٹ سٹرانگ موٹیو جو کہ یہاں پر نہیں تھا جو بیس گوان تھے اس میں سے ادھکانش گوان جو ہیں یہاں پر حسل ہو گئے کنفیشنل سٹیٹمنٹ اکیوز کے ریکارڈ کیے گئے تو اس میں ان کا ترک یہ تھا کہ دھارہ پچیس انڈین ایویڈنس ایٹ سے یہ ہٹ ہیں اور جو بلڈ سیمپل تھا گمچے پر یہ کافی ڈیفر تھا جو کی ویریفائیڈ ہوا ہے ایفیسل سے بھی اور ان کا کہنا یہ ہے یہاں پر دو تھیوری ہیں پروسکوشن کی ایک تھیوری یہ کہتا ہے کہ کنسٹ ہزبینڈ نے گلہ گھوٹ کے مارا اور ایک تھیوری کہتا ہے گمچے کا اپیوک ہوا اس کا یوز کرتے ہوئے گلہ گھوٹا گیا پھر مارا اگر ہم ہاتھ سے کسی کا گلہ جو ہے گھوٹیں گے تو اس کنسٹ کو ہم کہتے ہیں تھراؤٹلنگ اور اگر ہم گمچے کا یوز کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹرنگولیشن کیلئے رہے اور دو الالالہ کنسٹ ہیں ایس پر موڈی ٹاکسکولوجی اور اس کے علاوہ ایک گلتی جو یہاں پر ہوئی ڈیفینس ہے ٹرائل کورٹ میں وہ تھی کنفیشن میں آپ کو اس لئے بار بار کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ کنفیشن اگر ریکارڈ کرنا چاہ رہی ہے پولیس یا کنفیشن دینے کے لئے آپ کو مجبور کرنا چاہتی ہے اور وہ کنفیشن آپ ہندیت نہیں کرتے تو آپ کھلا پڑا جا سکتا آپ کے کورٹ آف لاؤ کے اندر اس لئے بشیر سائی دھیان رکھو کہ کنفیشن اگر آپ کو فورس فول ہے تو وہاں پر آپ ہٹ کرو آپ کو ایک بات میں بڑے گروس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرکار پچھلی تھی انہوں نے صرف یہ کہا کہ کنفیشن جو ہے اگر ریکارڈ غلط طریقے سے ہوگا پر یہ سرکار بولتے کہ نہیں اگر ہم انیڈمیسیبل کر بھی دیں گے پر جس کے ساتھ ارنے ہو گیا اس کا کیا ہوگا تو یہ سرکار نے بی این ایس میں پرویزنز کو ہی انکارپیٹ کر دیا ہے اب یہ سرکار کہتی کہ ایک سو بیس بی این ایس کے تحت اگر کنفیشن جیورن لیا گیا ہے اور اس کا عدیش ہے کہ آپ کو فسانہ تو ایسی سیتی میں جو پولس والا ہے وہ جیل جائے گا سات سال کے لیے اور اگر اس نے گمبی چھوٹے کاریت کر دیا آپ کو تو وہ جیل جائے گا دس سال کے لیے تو کتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے مودی جی نے کن ملاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیش کے لوگ سیوک کسی بی روپ میں اپنی آثوریٹی کامیسیوز نہ کریں اور جو کر رہے ہیں ان کے پرنام جو ہیں انہیں گمبی روپ سے جو ہیں فیس کرنے پڑے ساتھیوں یہاں پر یہ پوائنٹ جو ہے کافی کھا تک تھا پھر بھی ڈیفینس نے چال چلے کیونکہ جب جج جو ہے کسی پوائنٹ تو کنوینس نہیں ہو رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ میٹر تو بنتا ہے یہ آپ نے کنفیس تو کیا یہ کنفیسن آپ کا انریبوٹیڈ ہے جیرے کم جو ہو رہے ہیں تو یہاں پر ڈیفینس کا اسٹینڈ کیا تھا کی جو تھیوری ہے کنسٹ پروسیکشن کی ریگارڈنگ دیت ایدھر بھائی سٹینگلیشن اور ایدھر بھائی تھرٹلنگ آر ٹوٹی ڈوٹفل اور موقع پر جو ہے سیڈن فائد ہوئی ہے کوئی ایسا کیس ہے کہ موقع پر جو ہے ہزمن نے کوئی ہتیار کا اپیو کر کے یا کوئی آجار کا اپیو کر کے وائف کو جو ہے مار دیا ہو اگر کوئی آجار کو اپیو کر رہے ہیں یا کوئی ہتیار کو اپیو کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پری میڈیٹیشن آف مائن وہاں پر مائن جو ہے آپ کا پریپیرڈ ہے ہتیار کرنے کے لیے اور ہتیار کے لیے انٹینشن جو ہے ایمپورٹن ایلیمنٹ ہے کہ جر ہوگی آپ کو تو جب تک کوئی ایمپورٹن ایلیمنٹ انٹینشن کا فائل پر نہیں ہے موقع پر سیڈن فائد ہوئی ہے تو اس بات کی پسیبیلیٹی کی ہزمن ہے تو اپنے ہاتھوں سے گلہ کوٹ دے پتنی کا یا گمچس سے جو ہے جو ہے ایسا گلہ داباد ہے یہ نورمل کوٹ سے تو ایسی صدی میں کوٹ نے کہا کہ جہاں پر سیڈن فائٹ ہے it is indicative that there is no motive to commit the murder in that scenario تو کیس will be covered by the scenario culpable homicide تو culpable homicide میں جو سجا ہے وہ کافی کم ہے as compared to murder تو وہاں پر جو پرویزو ہیں سیکشن 299 ائی پی سی کیا وہ لاغو ہو جائیں گے اور سیکشن 300 ائی پی سی کے جو exception سے وہ لاغو ہو جائیں گے تو کوٹ نے appeal کو partly allow کر دیا جو سجا بھکتی بھی تھی اروپی کی مطلب یہاں پر اروپی جو ہے قریباً 10 سال سے جیل میں تھا اس کو جو ہے consider کرتے ہوئے جتنا بھگت لیا ہے وہ ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں سے release کرتے ہیں اور جو fine amount 20 ارپے کا یہ آپ جمع کرنا دینا تاکہ ان default جو ہے آپ کو face نہیں کرنا پڑے اور اگر وہ fine جمع نہیں کرنا تھا تو یہاں پر 6 مینے کا اترک کاراباز جو ہے اروپی کو بھگتنا پڑ سکتا تھا ادھر ہوگیا آپ کو تو قرم لاغے یہ judgment جو ہے ہمیں کیول ایک ہی شخصہ جو ہے پردان کرتا کہ ہمیں confession نہیں کرنا ہے confession کر رہے ہو تو جس ڈال پر بیٹھے ہو اسی جو کاٹنے آپ جا رہے ہو دھیان رکھ لنا بھئی آپ آپ ایسا instrument تیار کر رہے ہو اپنے کلاف جو آپ کے کلاف جو ہے پڑا جائے گا اور ultimately آپ جو ہے اس ستی میں جو اپنات آپ نے کیا نہیں ہے اس کے لیے دو ستی بھی کیے جا سکتے ہو تو اس لیے تو اس لیے وشید دھیان رکھو کہ you are not supposed to make any confession چاہے وہ ہم کو مار لیں پیٹ لیں کچھ بھی کر لیں confession نہیں کرنا ہے اور اب تم میں آپ کو بتایا بھی کہ اگر ماریں گے پیٹیں گے تو 120 بیل کے تحت جو ہے پولیس کو بھی جیل جانا پڑے گا سات سال یا دس سال depend کرتا ہے کہ ہرٹ کیسا ہوا ہے یا چھوٹ کیسے پہنچی ہے کلر ہو گیا تو اپنے کو گھوڑنے کا نہیں ہے fight کرنے کا ہے لڑیں گے اور سنگش کریں گے دیکھو یہ ستی بیسی ہے کہ آج دیش آجات ہو گیا ہے پر ابھی بھی کچھ ایسے نکمے لوگ ہیں اس دیش میں جو یہ چاہتے نہیں کہ دیش کے جو ناغریک ہیں ان کو ان کے ادھکار ملے وہ ابھی بھی چاہتے کہ ان کا دمن کیا جائے ان کا سوشن کیا جائے تو پولیس جب تک آواز اچھی رکھتی ہے جب تک سامنے شیر نہیں آ جائے ادھر ویس کیا ہے کچھ لوگ چلاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور عام پبلک کہتے ہیں کہ سالہ یہ بھوک رہا ہے عام پبلک کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں تو اس نیریوں میں وہ کہتے ہیں نا بھی کتے بھوکتے رہیں گے جب شیر آگا تو کتے چپ چپ جو ہے اپنے اپنے بلوں میں گزت آتے ہیں کلیر ہے بات یہ تو اس لئے آپ کو میں نبیتن کر رہا ہوں کہ اپنے رائٹس کے پرتی الٹ رہو اگر نہیں رہو گے دکت آپ کے لئے ہوگی اور اگر یہ آپ نے جیہ جوری کرنا گلامیاں کرنا جو انگریوٹ ہم لوگوں نے پہلے کر لی ہے اگر وہی آپ کا کر لو تم کو بولنا بھئی ہے یہ کوئی گیم تھوڑنا جو ہم کھل لے میں آج جنگی کا سوال ہے آپ کی کلیر ہے اگر جنگی سے آپ نے کھلوار کر لیا اس طریقے سے تو کون بچائے گا پھر آپ کو کلیر ہو گیا تو ساتھی امید کرتا ہوں کہ ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ٹاپک آپ کو اچھا لگا اس ٹاپک نے آپ کو کنونس کیا تو رائٹ آباؤٹ یور فائٹ اور تو سٹاپ یور سیل فرم گیونگ دا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تو اس ویڈیو کو لائک و شیئر جرور کیجئے گا گبران نہیں کالزی نکا مطران لکشے کیا اگر آپنا لڑنے کا فیصلہ کرنے سا ہے تر آپن ڈیفنیٹلی زنکڑنے سا ہے یہ مانا ٹھئی وڈ ہے کہ یادی ہم نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم جیتیں گے جیتیں گے تو بھئی لڑیئے اپنے لیٹس کے پرتی اگر اندر بل ہے تو بہار جو ہے جو آپ کو بھئی دینے والے ہیں ان سے آپ ایزیلی جوہنے پٹ پاؤ گئے ٹھیک ہے جی ڈڑنے کا نہیں ہے ملتے ہیں ایک نیٹ اوپک کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت